ماشاءاللہ ابھی جانس ہے وہ میرچ بلکل فلاورنگ پہ بھی ہے اور ساد میرچ لگ بھی رہی ہے کیونکہ فلاورنگ جانسی اس کی شیڈنگ بہت ہوئی ہے پیچھے پہلے فلاورنگ کی شیڈنگ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پہلے کی ہوئی ہے تو فلاورنگ کی شیڈنگ جانسی اس کو روکنے کے لیے بران جانسی وہ بہترین چیز ہوتی ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سب خیر خریت ہے مرچ کے مائکرو نیوٹرینٹ این پی کے وغیرہ سپریہ کرنا تھا میں نے کہا چلو بڑیو بناتے ہیں تو مرچ کی حالات بھی دکھاتے ہیں پہلے تھوڑا تھا کام خراب ہوا تھا پانی کی وجہ سے پانی کام ملا تو مرچ کے حالات جو ان سے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے ابھی جو ان سے ہیں وہ الحمدللہ پارشی ہوئی ہیں دو دن کافی بہترین ہو گیا تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں مرچ کے کیا کرنیشن ہے چلو سپریہ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑی سکی چلو دیسکیشن کرتا ہوں پہلے آلات جو ان سے تھے وہ بہت ہی نازک تھے کافی تاری جو ان سے ہیں وہ پودے اندر تھے خراب بھی ہوئے ہیں مرے بھی ہیں یہ دیکھیں پہلال باقی اندر اب بہتر ہے کافی دیکھ رہے ہیں تو ابھی تو ماشاءاللہ پودے جو ان سے ہیں وہ فلاورنگ پہ ہیں اور سات جو ان سے ہے مرچ بھی اٹھا رہے ہیں یہ دیکھیں مرچ بھی سال لگ رہی ہے کسی کسی جگہ بھی مرچ بھی کافی اچھی ہے تو میں نے سوچا کہ ان پی کے گانا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک بود ہے ماشاءاللہ ایک بود ہے ٹھیک ہے جی وہ پیچھے بھی دیکھیں تو ان پی کے تین چار چیزیں پانچ چیزیں ہیں جو میں بھی دوبارہ جب جاتے ہیں بنانی ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ابھی جونس ہے وہ مرچ بلکل فلاورنگ پہ بھی ہے اور سات میرچ بھی رہی ہے تو مسئلہ کیا ہوا تھا تو پودے چھوٹے چھوٹے رہے تھے پانی مل گو نہیں رہا تھا یہ دو دفعہ پانی جونس ہے مہینہ مہینہ بعد ملا بڑا نقصان ہوا ہے اس وقت لیکن ہائیبرڈ ہے ہائیبرڈ جونس ہے وہ اپنے آپ کو برداشت کر جاتی ہے تو برداشت کر گی تھی یہ مرچ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ بھی فلاورنگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہے تو میں نے کہا اس کو پر جونس ہے وہ مایکرو نیوٹرینٹ چلیٹڈ ڈنک اس کے بعد بوران اور اس کے بعد ساتھ اینپی کے اور ساتھ نفتلین سٹی کسڈ اور ان کا نصہ پرے کرتے ہیں وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں وہ کون کون سی پروڈکٹ ہے یہ ماشاءاللہ ایک پودہ ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک پودہ جی ابھی اور اس کے اوپر یہ مرچ بھی لگ رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو کیونکہ فلاورنگ جونسی اس کی شیڈنگ بہت ہوئی ہے پیچھے پہلے فلاورنگ کی شیڈنگ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پہلے کی ہوئی ہے تو ابھی ساتھ پانی بھی لگا ہے اور اس کے بعد بارشیں بھی ہو رہی ہیں تو فلاورنگ کی شیڈنگ جونسی اس کو روکنے کے لیے بوران جونس ہے وہ بہترین چیز ہوتی ہے تو بوران جونس ہے اس کے ساتھ میں نے کہا جار چار پانچ چیزیں اور بھی جونسی ہیں وہ ایک دام ہی ڈوز دیں تاکہ جونس ہے اس کے اندر گروت بھی اچھی ہو جائے اور مرچ جونس ہے وہ لگنی بھی شروع ہو جائے اچھی یہ دیکھا ماشاءاللہ یہ دیکھا ماشاءاللہ وہ سپرے گار رہے ہیں وہ کار وہ مینے کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں مرچ کی کیا گھنیشن ہے یہ حلات ہیں جی خلال مرچ جونس ہے وہ اچھی لگ رہی ہے ابھی جونس ہے جو سپریہ دی گیا اس کی وجہ سے انشاءاللہ اس کو پر گروت ہو رہی ہے یہ دیکھا جی گروت ماشاءاللہ یہ پہلے پودوں کی حالت کوئی نہیں تھی یہ بھی ایک تو ساتھ ہی انہوں نے گڑکی نکالی ہے رمی ماری ہے وہ ادھر آپ کو دکھاتا ہوں میں ایک دوسرا آری لگا ہوا ہے ابھی وہ دڑ مار کے اس کے اندر جو بارشیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے یہاں پہ جو بھی اتنا مٹی دیوی تھی سائیڈ پہ اس کو کیا کرتے ہیں بد کہتے ہیں بد کیوی تھی وہ ساری بیسات کی وجہ سے بارش کی وجہ سے نیچے آگئی ہے اور ابھی یہ دوبارہ کھدائی کر کے دڑ مار کے اس کو دوبارہ بند کریں گے اور ساتھ جو انسہ ہے وہ کینچوہ بھی ماشاءاللہ بہت ہے ابھی فلاور کی شیڈنگ کوئی نہیں ہے کم ہے پہلے تھی ایٹی پرسنٹ شیڈنگ پانی کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے اور ابھی شیڈنگ جو انسی ہے وہ صرف ٹونٹی پرسنٹ رہ گئی ہے کسی کسی جگہ پہ نظر آ رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ہے تو وہ کچھ پودوں کی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ ہے تو میں نے کہا اس کے اوپر جو انسہ ہے گروث ریگولیٹر کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا تو ساتھ ابھی جو انسہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی اندر جو انسہ ہے سنڈی کا اٹیک بھی آ رہا ہے کسی کی جیگہ پہ ابھی زیادہ کوئی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ پتے جو انسہ تھوڑے سے کھائے ہوئے ہیں تو ان کو بھی اس کا بھی سپریہ کرنا ہے انشاءاللہ جلدی میں دو چار دن تک کرواتا ہوں باقی آپ کو تھوڑے سے مرچ کو ویو دکھا دیں یہ لسی بھی یہ نہیں ہے بیسکل یہ ہے تو یہ موڑی ہے لسی بھی یہ کی طرح یہ ہے اس کے چکر لیکن یہ موسم کی وجہ سے ہے وائٹ فلائی کی وجہ سے نہیں ہے میں نے اس کو ڈیلی کی بیسیز پہ جھاڑ کے چیک کر رہا ہوں اس کے اندر وائٹ فلائی کوئی نہیں نظر آ رہا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو پتہ توڑے کے دکھاتا ہوں وائٹ فلائی نہیں ہے ٹھیک ہے وائٹ فلائی بلکل نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا اس کا موسم کی صورتحال دیکھ رہے ہیں اوپر بادل بنے میں تو تقریباً پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں یہ یہ لاتا ہے بارش ہوکو نہیں رہی اندر اندر بارش ہوتی ہے کم ہوتی ہے لیکن ضرورت کی ہو رہی ہے شکر الحمدللہ اتنی بھی بہت ہے لیکن جو فلاورنگ ہیں وہ ماشاءاللہ یہ مرش لگ رہی ہے اب یہ دیکھیں اب یہ وہاں پہ بنائیں گے یہ مرش لگی بھی اندر ماشاءاللہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ کرائی کافی زیادہ ہوتی ہے میں نے پچھلے سال بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی یہ کم از کم اس سے ابھی ادھا فوٹور نیچے ہونی تھی صرف بارش کی وجہ سے کیا ہوا ہے سائیڈ سے ساری مرچ نکل کے نیچے اندر آگئی ہے مٹھی جونسیاں وہ بارش کے پانی کی وجہ سے درمیان میں آگئی ہے دوبارہ بھی اس کی وہ کریں گے ساتھ تو یہ گاس بھی ختم ہو جائے گا تو دار مار کے اس کے ساتھ پھر لگائیں گے اس سال ایسے اس کو اندر دبا دیتے ہیں مٹھی اتنی اتنی تو یہ دبائی جائے گی اندر مٹھی تو یہ نیچے ہو جائے گی اور یہ بھی ایک پودا جی اس کے بعد یہ اندر اس کی گروت کم تھی ابھی نیچے رہ گیا لیکن ابھی گروت ٹھیک کر رہا ہے اس کے بعد یہ آگیا اس طرح کر کے باکی اللہ خیار رکھیں ابھی اس کی پہلی جونسیاں وہ کچھی تڑائی کا یہ کمپنی نے کہا تھا کہ لال نہیں کرنی پہلے دو تین تڑائیاں جونسیاں وہ کچھی تڑائی کرنی ہیں تو ابھی اس کی جونسیاں وہ کچھی تڑائی کریں گے ڈیڈے کڑ میرچ ہے ماشاءاللہ ابھی میرچ جونسیاں وہ بہتر ہو گئی اٹھ گئی ہے باکی ابھی آپ کو وہ میں دکھاتا ہوں جب آپ میں لگاتے ہیں اس کے اندر جو جو میٹیریل ہے وہ لاش میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کون کون سے پروڈکٹ جونسیاں وہ بھی سپریئے کر رہے ہیں پروڈکٹ ہیں جی ایک اس میں چلیٹڈ ڈینک ہے ہیڈلینڈ ملٹی کا ہے گروس وات ہیڈلینڈ ملٹی نہیں ہیڈلینڈ ملٹی نہیں ہیڈلینڈ ڈینک ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے مایکرو نیوٹری یہ اندر ہی پڑا رہے ہیں یہ ہیڈلینڈ ملٹی ہے جی مایکرو نیوٹری ہے ٹھیک ہے ڈبی دے بچ پہ ہی ہے ٹھیک ہے ڈھرٹی گرام یہ لگا نہیں ہے تھرٹی گرام یہ لگا نہیں ہے جناب اس کے بعد بران ہے دوتھرے پیکٹ بچ اس کے بعد ہے ایک پیکٹ یہ بران کا ہے ٹھیک ہے جی ڈھرٹی گرامت کو ایک ٹھیک ہے ڈھرٹی گرامت کوئی ٹنشن نہیں ہے یہ نپک ٹونٹی 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 ٹھیک ہے یہ تقریباً سو گرام لگ رہی ہے اس کے بعد یہ بران ہے یہ تقریباً چالیس گرام کے قریب لگانی ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ ہیڈلینڈ ڈینک ہے چلیٹیڈ ڈینک ہے یہ فولیر میں بہت ہیوی قسم کی ڈوگز ہوتی ہے ہیڈلینڈ ڈینک یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ ہیڈلینڈ ملٹی مائکرو نیوٹرنس ہے اس میں کوپر آئرن مگنیشیم ملیبڈینیم اور ساتھ بران اور زنک وغیرہ مائکرو نیوٹرنس ہیں وہ سارے ہیں اس میں اس کی جو مین بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹوٹل جو انسا ہے ڈوز فلاورنگ کنٹرول کرنے کے لیے مطلب شیڈنگ نہ ہو گرے نہیں فلاور جو انسا ہے ادھے ایک ڈاک لگا نفتلینیسٹی کیسڈ یہ جی نفتلینیسٹی کیسڈ ہے ہارمونز کے لیے سپرے ہیں ٹھیک ہے یہ لکھا ہوا نفتلینیسٹی کیسڈ نفتلینیسٹی کیسڈ ہے سوڈیم سالٹ فور پوائنٹ فائی پرسنٹ یہ بلکل ہنڈرڈ ایمل جو انسا ہے وہ اکڑ کے لیے ٹھیک ہے جی ہنڈرڈ ایمل اکڑ کے لیے تقریبا یہ تھوڑا بھی لگے تو ضروری ہے یہ ہارمونز گروت ہارمونز کی ایکٹیوٹیز کو اچھا کرنے کے لیے تو اس کے لیے یہ تھوڑا بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ یہ مٹیریل تھا یہ ہم نے ڈال دیا ابھی جو انسا ہے وہ پانی ڈالیں گے اور سپرے کریں گے باقی انشاءاللہ اگر کوئی ویڈیو میں کوئیسٹن ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں جس چیز کے بارے میں اور انشاءاللہ اس کا ریزولٹ جو انسا ہے وہ آپ کو تین سے چار دین کے اندر اندر ہی نظر آئے گا اور ٹھیک ٹھاک آپ کو انشاءاللہ میں اس کی چھوٹی سی ایک ویڈیو میں دکھا بھی دوں گا کہ اس کا کیا ریزولٹ ہے انشاءاللہ چار پانچ دن تک انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو اپلوڈ کروں گا اس کا کیا ریزولٹ ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا چیز ہے کیا اس کا ریزولٹ آتا ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ